بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا اہلی وصحبی اجوان اما بعد ہم آئیت اللہ اور یہ ٹھوکر نیاز بیک کے قریب ایک قبرستان ہے اس قبرستان میں سے ہم نے ایک تعویز نکالا ہے اگر یہ دکھاؤ ادھر اوہ تعویز نہیں یعنی ایک پتلہ تھا یہ بچی کا ایک بچی کے نام کا پتلہ بنا کے یہ دفن کیا ہوا تھا سر والی سائیڈ بنا یہ ہمارے پاس معلومات ملی ہے انہوں نے کہا جیے سحر ہے اور اس کو وہاں سے نکال لیں بچی کی پھپوں کی قبر تھی ہے غالبا تو اس میں سے یہ نکالا ہے ہم نے ابھی نکال کے ہم نکلے ہیں یہاں سے واپس تو اہلے توسی نہ اتلاو توسی نہ پڑھنا واپس نکلے ہیں تو میں نے نہ میری یہ درخت کے اوپر نظر پڑھی ہے یہ درخت دکھاؤ یار درہ اس درخت کے اچھائیے دیکھیں یہ درخت خوشک آئی تنک کہ یہ بلکل خوشک ہوا پڑا ہے یہ اس درخت کے اوپر سینکڑوں لوگوں کے تعویزات یہاں پہ لٹکائے میں ایک یہ تعویز ایک یہ تعویز واللہ ہوا علم یہ کس کس کے ہیں ایک یہ تعویز ایک یہ تعویز ایک یہ تعویز ایک یہ تعویز اور بے شمار تعویز ہیں بے شمار حالی کم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو تعویزات ہیں یہ ان کا تعلق کسی بھی لحاظ سے کسی صحت مندی کے لحاظ سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من علک تمیمہ فلا اتم اللہ جو تمیمہ لٹکائے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے تمیمہ اس کو کہتے ہیں اکثر لوگ گلے میں لٹکا لیتے ہیں اب یہاں پہ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں ہم اکثر یہ آپ نے سنا ہوگا ہماری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ہم ایک دعا کرتے ہیں یہ ایک درخت ہے جو ہمیں نظر آیا ہے یہ صرف ایک درخت ہے واللہ عالم پورے قبرزان میں یہ کتنے درخت ہوں گے ایسے کتنے ایسے درخت ہوں گے کتنی ایسے قبریں ہوں گی جن کے اندر یہ چیزیں دفن ہیں میں اکثر یہ اپنی ویڈیوز میں یہ کہتے رہتا ہوں اصل میں ہماری جو عوام ہیں جب تک اس کو کچھ دکھایا نہ نہ جائے وہ چیز لوگوں کے یقین میں نہیں آتی کہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے اب میں آپ کو مثال کے طور پر یہاں پہ ایک ایک اس کو میں کھول کے دکھاتا ہوں اس کو ہم کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس کا ہے عمل اور کس کا ہے یہ خواست بس اللہ تعالی ہمیں ان کے حالات سے ان کے معاملات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور یہ اچھا سبحان اللہ جس کے لئے یہ جادو ہے نا یہ اسی کا کپڑا ہے یہ یہ اسی کا کپڑا ہے اسی خاتون کا ہے یہ اور اس خاتون کے کپڑے کو جناب کسی حرام خور بابے نے کسی زلت قدے فقیر نے بنایا کہ یہ جناب ان کو دے دیا ہوگا اور ان سے لے لیا ہوگا کوئی پچاس ہزار لاکھ روپے لے لیا ہوگا اور جناب یہ پیسے لینے کے بعد باب دیکھیں اس کی گنتی کرتے جائیں اور آپ حیران ہوتے جائیں کہ یہ خواستیں کن کن لوگوں کی ہیں برحال بہنی جیس میں آپ کو اس کو کھول کدی کھانے لگاو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَبَجْلُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ہمیں بسا دل میں آنا چاہیت ہے روشنی میں ہمیں آنا چاہیت ہے اختر علی اچھا جی اوہ سبحان اللہ اس میں پورا جادو لکھا جی پورے خاندان کا جادو ہے یہ واللہ والم یہ کس کا ہے مجھے نام کا نہیں بتا وہ مجھے اس شخص کا نہیں بتا کہ وہ کہاں پہ رہتا ہے اب یہاں پہ لکھا جی لڑکا اور لڑکی عبدالسلام بن رشیدہ اختر علی ولد عائشہ بنت فاطمہ فلاں 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 کر کے اور یہ سارا اس کے اوپر بے اولادی کا ہے یہ اور یہ ایک نہیں ہے اس میں بے شمار ہیں اور سارے مختلف ہوں گے یہ دیکھیں تھوک نے حساب نہ جنار نہ اور تعویز تعویز آتے دوسرا ایک اور چیز کھولی ہے یہ دیکھیں لا الہ الا اللہ یہ بھی بالکل تھوک کے حساب سے کیاں سارا کچھ اللہ علم یہ کب کا بچارے کا رکھا ہوا ہے اور وہ کب سے اس مسئیبت میں مبتلا ہوگا یا ان مسئیبتوں میں مبتلا ہوگا اللہ علم میرے رجی مسلمانوں کے ان حالات یا ان چیزوں ان عقائد کے اوپر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا اور ان بدبختوں کے معاملات کے اوپر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور صحیح عقیدہ توحید کو سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور یہ ہم اس کو اب یہاں سے ہم لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اس کا تعلق اب میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ اس درخت کے اوپر انہوں نے لٹکایا ہوگا جس کے لیے یا جس نے بھی لٹکایا ہوگا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کسی بابے کا کام ہے یہ اثار ہیں انتے پیچھنا ایک کوئی قسم دیتا ویز رہے اور آئے بابا بھی حرام خور ہے ایتھے کے تریندہ نیڑے ہی ہے وہ ہا نا انہیں کسے دن آنگے فیر انشاءاللہ بیرال جی ہے آج ہم کسی کی جان کو اللہ کے فضل سے مکتی دنواہ کے جان رہے ہیں اوکاندرنا جی ہماری جان کی مکتی اے جناب ایک کسی دی مکتی اللہ تعالیٰ کروا دے گا انشاءاللہ اس کو ہم یہاں سے نکال کے اس کو زائع کریں گے زائع کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ختم کر دیں گے یہ جس خبیص نے بھی عمل کیا ہوگا اللہ اس کا بیڑا غرق کرے گا انشاءاللہ اور یہ دکھائے درہ قبرستان دکھاؤ درہ یہ ہمارے مسلمانوں کے قبرستان ہیں جن کے اندر دفن مسلمان ہوتا ہے اوبچرہ حسیب انور ملک حاجی نظیر بیگم حاجی سیف الملوک ملک حاجی محمد انور نمبردار ہیں یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے اور قبریں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پکی اور پختہ بنائی ہیں کہ بھی کتے مردے نکلی نہ جانے تھو اور یہ صرف ہم نے ایک درخت کے اوپر سے یہ گند اتارا ہے اور یہ ایک ہاں یہ بھی اور یہ دیکھیں یہ یہ چیز لا الہ الا اللہ دیکھ رہے ہیں کیسے انہوں نے گند بنایا ہے موسیقی 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 موسیقی